جمہو کشمیر میں انوچھے تین سو ستر ہٹانے کے بعد چھٹے دن یہاں حالات دھیرے دھیرے سامان ہو رہے ہیں شنگر میں یاتایت ویوستہ سامان ہو رہی ہے عید کے مدد نظر بینکوں کی ایٹی ایم پر لوگوں کی کافی بھیڑ دیکھی گئی ہے کئی ویوستہ ایک پرتشتھان بھی کھلے رہے جمہو کے پانچ ڈیویجنوں میں نشہ دھاگیا پوری طرح سے ہٹا لی گئی ہے جمہو کے پانچ ڈیویجنوں میں سکول اور کالیجز کھل گئے ہیں راشتی سرکشہ سلاکر عجید توبال نے دکشن کشمیر کے انتناکہ دورہ کیا اور اسطانی لوگوں سے باتچیت کی راجبال اور ڈی جی پی نے بھی ستی کا جائزہ لیا شنگر شہر میں یاتایات سامان نے رہا آٹو اور کاروں کا بھی آوگمن جاری رہا عید کے مدنظر بینک کے ایٹی ایم پر لوگوں کی بھاری بھیڑ دیکھی گئی کئی ویوسائق پردستان بھی کھل رہے جمہو ڈیویجن کے پانچ زلو میں نیشہ دھاگیا پوری طرح سے ہٹا لی گئی راجوری ڈوڈا پنج رامبند ادھاکیشتوار زلو میں پرتیبندوں میں ڈھیل دی گئی پرتیبند میں ڈھیل کی آبدی کے دوران ستیتی شانتی پونٹ بنی رہی اور کہیں سے اپریے گھٹنا کی خبر نہیں ہے جمہو کشیدر کے پانچ زلو میں سبھی سکول اور کالیج کھلے راشتری سرکشہ سلاکار عجید ڈوبال نے دکشن کشمیر کے اندناک کا دورہ کیا اور آگامی عید کے مدینہ زہر ستھانیے نیتاؤں رتھا پشو بیاپاریوں سے پاتچیت کی عید کی اچھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور جادہ سے جادہ جو سویدھائیں لوگوں کو دی جا سکتی ہیں اس کا پروند کر رہے ہیں اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آج بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں تو میں عید کی مبارک بات لوگوں کو دیتا ہی ہوں لیکن اس بات کے لیے بھی کہتا ہوں کہ وہ بلا خوف اور بہت اچھے ماحول میں شکری پوروک عید منائے ابھی حال میں آپ نے پردھان منتری جی کا بھاشن سنا ہوگا ان کے پورے بھاشن کا لب و لواب یہ تھا کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو گلے سے لگنا چاہتے ہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کو ایک ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور بالکل نارمل عید یہاں کمنے یہ ہمارا پریاس ہوگا